اسلام علیکم میور سفدربٹی اسلام سٹیڈن ڈیکس کے پینل سے آج ہم بہر ایٹال کراچی کے حوالے سے کچھ سیفولہ صاحب سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی پروڈکٹیو ہے اسلام علیکم سر میرا سوال سر آپ سے یہ کہ جو عید کے بعد مارکٹ کی کرنٹ سیٹویشن وہ کیا ہے دیکھیں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑا لیکن یہ کہ رمضان شریف میں ایکٹیوٹیز کام ہوتی ہیں تو ایک مومنٹم کریئٹ ہو جاتا ہے اور سکینلی ہے کہ اوورسیز لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو چھوٹی اور برید کے درمیان ہمیشہ پروپٹی اور ریل اسٹیٹ اور کرسٹیکشن کی فیر میں کام زیادہ ہوتا ہے تو کمپریٹیوی اگر میں مارچ فیبری اور ان کو کمپیر کروں اس مئی سے تو ابھی جو لوگوں کا جو انٹرسٹ لیول ہے جو کیوریز ہیں وہ بہتر ہیں اور لوگ وزٹ پہ بھی آ رہے ہیں اور لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اچھا سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں یا پھر انڈ جوزر ہیں ان کو کس طریقے سے پلے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سیچویشن کے اندر جوانا وہ اچھا آر وی گین کر سکے اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ جب بھی کبھی مارکیٹ سلو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلو نے گریدن یہ نمبر آف ٹرانیکشن کام ہوتی یا سلنگ پریشیر بڑھتا ہے باہر پریشیر کام ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ فرسٹریٹ ہوکے سم ٹائم چیزیں بیچتے ہیں اور جب ان کو پتہ یہ چلتا ہے باہر کو کہ فرسٹریشن لیول ہے تو وہ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتا اور یہ وجہ کہ پریشیر کام ہوتا شروع ہوتی ایڈا سیم ٹائم ریورس جب ہوتی چیزیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جو باہر کا انٹرسٹ ہے یا باہر کا پریشیر ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اپنا سیلر ہے اپنا ریٹ اپنی باتی کے کرتا ہے تو مارکٹ آب ہوت جاتی تو اس وقت سیلر پریشیر تو ہے ہی ہے اور یہ آج کا نہیں ہے پچھلے ایک ٹائم سے چاہ رہا ہے ریزن یہ پلٹیکلی اور باقی حالات ہیں لیکن میں نے ہمیشہ آپ نے کسپس کو یہ سجیشن دی ہے کہ کسی بھی سیلنگ پریشیر کی وجہ سے یا کبھی بھی مارکٹ سلو ہے تو فرسٹریٹ نہیں ہونے کی ضرورت اس کی وجہ یہ ایک فیض ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی مارکٹ کی خوبصورتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز ہونا ابھی جو بہریٹ آن کے اندر اس وقت جو پریسیز کم ہیں یا سیلنگ پریشیر زیادہ ہے یا بائر کم ہیں لوگ انویشمنٹ کرنے میں جو تھوڑا سا کیر فول ہیں زیادہ زیادہ پانچیس ہیں اصل رول جو ہے پلٹیکلی اور جو باقی معاملات ہمارے چاہ رہے ہیں اکنومیکلی آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے چاہ رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ چکے ابھی اس کے اوپر مومینٹم بھی کریئٹ ہو چکا ہے مومینٹم ایک طرح کا نہیں ہے ایک تو انفلیشن کہہ دیں گے پرائیسز ہر چیز بھی بڑھ رہی ہیں پراپٹی کی کام ہو رہی ہیں تو کیا وہ جو باقی پرائیسز بڑھ رہی ہیں انفلیشن ایمپلیمنٹ ہو رہا کیا یا نہیں ہونا ایک تو وہ مومینٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ہر آئے دن وہ بڑھ رہے دوسرا مومینٹم کسی بھی ایریے کی ڈیویلمنٹ کے ساتھ پراپٹی کی ویلیز بڑھتی ہیں نیچرلی بڑھتی ہیں تو وہ پچھلے ایک سال کے اگر بات کریں اگر پرائیسز پلوٹس کی یا بلٹن پراپٹی کم ہوئی ہیں یا سٹیبل رہی ہیں لیکن ایدہ سیم ٹائم لوگوں کا شفٹ ہونا وہ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے دو یہ مین ایمپیکٹ ہیں جو مومینٹم کر چکے ہیں تو ابھی جو ہی یہ ہماری پلٹیکلی اور یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں ایک آواز آتی ہے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ مارکٹ کی ریٹ جو ریورس ہونا چرو ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے ایک سال یہاں پہ انوارمنٹ کرنے میں یا بائنگ کرنے میں تھوڑا سا کانشیس تھے کیرفل تھے یا ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے تھے دیفینیٹلی انہوں نے یہاں پہ انوارمنٹ کرنی کرنی اور جب انوارمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے یہاں کی انوارمنٹ اس طریقے سے ہو جائے گا تو ریٹ بھی انشاءاللہ شوٹ کریں گے اور یہ مارکٹ میں نبر اوٹ ٹرانسکشن بھی بڑھ جائیں گے تو اگین میرا میسیج اپنے انوارمنٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کی جن کی نہ صرف پرپرٹی بہریٹر میں بلکہ پاکستان میں کہیں بھی ہے اور وہاں پہ اگر یہ یہ ایمپیکٹ ہے پلٹیکلی اور اکنمکلی سیچویشن کا تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں یہ جو ممنٹم بناوا ہے یہ ان کو بہت اچھا آروے دے جائے گا انشاءاللہ سر بہت بہت شکریہ یہ تھی ہماری سیفولہ ساپ کے ساتھ بہت ہی ویلیوبر دسکشن اس کے حوالے سے کسی بھی کلائنٹ کی یا کسی بھی انویسٹر کی کوئی بھی کیوری ہو تو وہ دیئے گے نمبر پر کوئرنیشن کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازتی جی کے اللہ حافظ